موسیقی یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام یا ایها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقال الطائفة منهم آمنوا بالذی انزل على الذین آمنوا وجہ النهار وکفروا آخره لعلهم يرجعون محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام نماز تراوی کے بعد روزانہ ہم اور آپ شبہات کے سلسلے میں بہت ساری باتیں سنتے آ رہے ہیں آج کا ہمارا جو اپنا درس ہوگا اس درس میں ہم اور آپ اس مسئلے میں بات کریں گے کہ یہ شبہات کہاں سے آتے ہیں عام طور پر یعنی یہ شبہات پیدا کہاں سے ہوتے ہیں تاکہ آدمی ان کی طرف سے آگاہ رہے آج کے درس میں میں مختصرا آپ کے سامنے کچھ باتیں ذکر کروں گا اور اس کے بعد جو دروس ہوں گے یہ یوں سمجھئے اسی کی تفصیل ہوں گے زیادہ وضاحت کے ساتھ آئیں گی باتیں پہلی بنیادی بات آج جو آپ کے سامنے رہے گی وہ یوں سمجھئے کہ شبہات کہاں کہاں سے آتے ہیں آدمی کو معلوم رہے ظاہر بات ہے اگر آپ کو پتا رہے کہ آپ کا دشمن کہاں سے حملہ آور ہوگا آپ ادھر سے چوکننا رہیں گے آپ کو اگر معلوم ہو کہ تجارت میں کہاں سے نقصان ہو سکتا ہے آپ وہاں معاملہ کرتے ہوئے چوکننا رہیں گے ایسے ہی یہ جو شبہات پیدا ہونے کی جگہیں ہیں مقامات ہیں ان مقامات کو پہچاننا اصل میں اپنے دین و ایمان کے تحفظ کی بنیاد فراہم کرنا ہے بنیادی طور پر آج آپ کے سامنے میں چار ایسے مقامات بتاتا ہوں چار ایسی چیزیں بتانا چاہتا ہوں جہاں سے یہ شبہات نکلتے ہیں یا شبہات پیدا ہوتے ہیں یا شبہات ہم تک پہنچتے ہیں شبہات ہمارے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں بنیادی طور پر چار چیزیں چار باتیں بتا رہا اب ان چار کی تفصیلات بہت ساری ہیں جتنی ممکن ہوئی ہم اگلے دروس میں لینے کی کوشش کریں گے لیکن چار بنیادی چیزیں ہیں جہاں سے یہ شبہات نکل کر آتے ہیں سب سے پہلی چیز ہے کہ خود آدمی کے اندر شبہات پیدا ہو سکتے ہیں آدمی کی اپنی پرسنالٹی شخصیت خود یہاں سے شبہات پیدا ہو سکتے ہیں باہر سے کسی کے آنے کی ضرورت نہیں آدمی کے اندر خود جو ہے شبہات پیدا ہو سکتے ہیں کیسے پیدا ہوتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے اندر سرے سے علم نہیں جاہل ہے آدمی بلکل نہیں جانتا دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کچھ نہیں جانتا اب اس نے کبھی بیٹھ کر پڑھا نہیں کبھی اس نے سیکھا نہیں مان لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں قرآن میں اللہ نے اپنا تعارف کیا کروایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا باتیں بتائی ہیں اگر وہ کچھ سیکھا ہوگا تو الحمدللہ اسے اللہ کے بارے میں صحیح باتیں معلوم ہوگی لیکن کبھی اس نے سیکھا نہیں کبھی علم حاصل کیا نہیں اپنے طور پر آدمی اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتانے کی سوچنے کی سمجھنے کی کوشش کرے گا بغیر علم کے تو کئی بار غلط باتوں کو اللہ تعالیٰ کے طرف منصوب کر کے سمجھے گا اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہی باتیں صحیح ہیں اور پھر یہ باتیں ایسے اس کے دماغ میں اٹکیں گی کہ نکل نہیں پائیں گی جیسے ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں ہمارے اپنے اس ملک کے اندر ہم اور آپ جو یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کا جو کلچر ہے یہاں بدپرستی ہے ہر چیز میں خدا ڈھونڈنے کا جو مزاج ہے یہاں کے غیر مسلموں کا اس کے بارے میں بعض محققین نے لکھا ہے کہ اصل میں ہوتا کیا تھا یہاں کے جو یوں سمجھئے کہ آرینز جو باہر سے ہے آریا باہر سے آئے اور یہاں دراویڈ رہتے تھے یہاں ان کے ساتھ ملے جلے تو ان کے پاس جو بھی علم تھا یا جو بھی کتابیں تھیں وہ جب ضائع کر دی ان لوگوں نے تو اب ان کے اندر کوئی سوالات پیدا ہوئے ہیں سوالات کیا میں کون یعنی انسان کے طور پر میں کون میں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہوں یہ موت اور حیات کا سلسلہ کیا چل رہا ہے کہ ایک وقت پیدا ہوتا ہے ساٹھ سال سو سال کے بعد آدمی مر جاتا ہے پھر ایک نیا انسان پیدا ہوتا ہے پھر وہ مر جاتا ہے اس پوری کائنات کا بنانے والا کون کہاں اس بارے میں لوگوں نے سادھوں نے وہ جو جنگلوں بیابان میں جا کے سادھوں رہ جاتے تھے بس جاتے تھے انہوں نے اپنے طور پر اپنے بارے میں انسان کی حقیقت کے بارے میں انسان کی روح انسان کے جسم کے بارے میں خدا جیسے کہتے ہیں کائنات کا پیدا کرنے والا جیسے وہ کہتے ہیں وہ کون ہوگا کیسے ہوگا اپنے طور پر اپنے دماغ سے اپنے غور و فکر سے انہوں نے اسے پہچاننے کی کوشش کی اس کے نتیجے میں یہ کئی خدا وجود میں آئے یہ انہوں نے سمجھا کہ ہر چیز میں خدا ہے یہ ساری جو غلط باتیں ہیں اللہ کے بارے میں جو غلط باتیں جو بعد میں چل کر قبول حق کی راہ میں رکاوٹ بنی شبہات بنی بنیادی وجہ اس کے پیچھے ہے وہ صحیح علم ان کے پاس نہیں تھا جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا جو ان کی رہنمائی کر سکتا تھا تو انسان کے اندر سے شبہات پیدا ہوتے ہیں جب وہ علم سے خالی ہوتا ہے جاہل ہوتا ہے دوسری انسان ہی سے متعلق ایک اور چیز ہے ادھورہ علم آدمی آدھا بیدہ علم سیکھے سیکھے لیکن تھوڑا سیکھے اتنا علم لے کر اتنی بڑی بات سمجھنے کی کوشش کرے تھوڑی باتیں سیکھ کر بڑی باتیں حل کرنا چاہے دنیا میں ایک ضابطہ ہمیشہ یاد رکھو آدھا علم ادھورہ علم جہالت سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے یعنی ایک آدمی آدھا بیدہ جانکار ہے وہ جاہل سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے اپنے لیے بھی دنیا والوں کے لیے بھی اسی لیے یہ مسئلہ ہم اور آپ یاد رکھیں کہ آدمی کے اندر خود آدھے علم کے ساتھ آدمی کوشش کرتا ہے یہاں سے وہ کچھ باتیں اچھی کرے گا کئی باتیں بگاڑ دے گا شبہات کا دروازہ یہاں سے بھی کھلتا ہے ایک تیسری چیز ہے انسان ہی سے متعلق کئی لوگوں کے مزاج میں ایک چیز ہے ہر انسان کے اندر ہے لیکن کچھ لوگوں میں ضرورت سے زیادہ ہوتی اس کو ہم کہتے ہیں تجسس تجسس کا مطلب یہ کہ آدمی کے اندر کو جاننے کی ایک جذبہ ہے جاننے کا آدمی کے اندر وہ جو تجسس کا مزاج ہے اس مزاج کو اسلامی شریعت نے کچھ ضابطیں دیئے ہیں تم اکین معاملات میں غور کرنا چاہیے غور کرنے کی بنیادیں کیا ہونی چاہیے کیا ٹولس ہیں ذریعے کیا یہ اسلام نے دیا آدمی ان سب سے آزاد ہو کر ایک دم آزاد خیالی کے ساتھ بہت ساری باتوں کو سمجھنا چاہتا ہے یہاں سے آدمی خود کے لیے دوسروں کے لیے شبہات پیدا کرتا ہے آدمی کے اندر کا تجسس اگر اسے شرعی دلائل کے ساتھ روکا نہ جائے اسے شرعی دلائل سے مرتب اور محذب نہ کیا جائے تو پھر یہاں سے شبہات آدمی پیدا کرتا ہے اور انسان ہی کے اندر ایک اور چیز ہے جسے ہم اور آپ بعض لوگوں کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ کچھ بیس رکھتے ہیں مضبوط بنیاد ہوتی ہے اب اتنی مضبوط بنیاد ہوتی ہے کہ اس کے بعد کوئی بھی بات آتی ہے وہ زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایمان اتنا پختہ ہوتا ہے کہ لاک شبہات آئیں جیسے چٹان رہے لہریں آتی ہیں ٹکراتی ہیں جاتی ہیں ٹکراتی ہیں جاتی ہیں چٹان چٹان رہتی ہیں وہی ریت جو رہتی ہے ہر لہر کیا کرتی ہے ریت کا نقشہ بدلتی رہتی ہے لوگوں کی طبیعت کا بھی اس میں بہت بڑا دخل ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایمان لانے کے بعد ایمان لانے کے بعد ایسے مضبوط جم جاتے ہیں کہ وہ شبہات کو اہمیت نہیں دیتے شبہات کو اہمیت نہیں دیتے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس شبہات پنپتے نہیں آتے آ کر جگہ نہیں بناتے لیکن وہی کچھ لوگ ایسے ہیں جو شبہات کو قبول کرنے کا مزاج رکھتے ہیں آسانی سے شبہات کو قبول کر لیتے ہیں یہ لوگ اصل میں اپنے لئے شبہات کا دروازہ آسانی سے کھول لیا کرتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نہیں علماء ابن قیم رحمت اللہ علیہ کوئی ایک نصیحت کی شبہات کے بارے میں ابن قیم کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ کی وہ نصیحت میرے حق میں بہت بڑی نعمت ثابت ہوئی کیا؟ انہوں نے کہا کہ یاد رکھو شبہات جب آتے ہیں نا تو اپنے دل کو اسپنچ مت بناو اسپنچ مت بناو جو پانی جو بھی ڈالا جاتا ہے وہ جذب کر لیتا ہے وہ پی لیتا ہے اپنے اندر اسے ابزور کر لیتا ہے یعنی پوری طریقے سے لے لیتا ہے اس کے بجائے تم اپنے دل کو جو ہے بلکل آئینے کی طرح بناو شفاف رہتا ہے چاہے جتنا پانی ڈالو بہ جاتا ہے اس میں کوئی جذب نہیں ہوتا تو یہ جو فرق ہے ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ جو نصیحت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علی کی تھی یہ مجھے میرے بڑے کام آئی کہ میں نے شبہات جو بھی آتے تھے کبھی ان کو اسپنچ کی طرح میرے اپنے دل میں بیٹھنے نہیں دیا واہ بات صحیح ہے اس یقین کے ساتھ لیتا تھا کہ یہ بات جو ہے برعال شبہ ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کبھی شبہات نے مجھے جو ہے پریشان نہیں کیا یہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ ابن تیمیہ کی یہ نصیحت میرے بڑے کام آئی تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے جو مسئلہ ہے وہ انسان کا اپنا مسئلہ ہے کہ انسان خود ایسے مواقع اپنے اندر رکھتا ہے موقع دیتا ہے جہاں سے شبہات کو وہ آسانی کے ساتھ شبہات کا دروازہ بنتا ہے کھول دیتا ہے شبہات کا موقع دیتا ہے یہ جو آخری بات میں نے بتائی نا کہ شبہات کے لئے اس پنچ مت بنو ایک بڑا مشہور واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ شیطان ایک صاحب کے پاس آیا عالم دین کے پاس اور اس نے جو ہے سوال کیا سوال کیا یعنی ان کے دماغ میں بات ڈالی انہوں نے جواب دی ایک بات ایک کے بعد کا اللہ تعالیٰ ہے اس کا کیا وجود ہے اس کی دلیل اللہ کی وجود کی کیا دلیل ایک دلیل دی شیطان نے ایک اور جواب دیا دوسری دلیل دی شیطان نے اور ایک جواب دیا انہوں نے ایک اور دلیل دی اس نے ایک اور جواب دیا دیتے دیتے ایک وقت آیا انہوں نے کہا شیطان سے جا اللہ کو میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں اللہ کو ماننے کے لئے مجھے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں میں ہوں تو میں اللہ کی وجہ سے ہوں میں نے خود کو پیدا نہیں کیا کوئی تو ہے پیدا کرنے والا میں خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا بغیر پیدا کیے بغیر بنانے والے کے دنیا میں کچھ بنتا نہیں اور میں نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا تو اللہ ہے اس لیے کہا بغیر دلیل کے مانتا ہوں کہا شیطان نے اس وقت ہاتھ کھینچ لیا کہا کہ اب اس کے ساتھ میرا بس نہیں چلتا تو یہ جو مزاج ہے نا کہ یہ سپنش بن کر ہر چیز قبول کرے یہ جو ہے بڑی وجہ بنتے ہیں جس کی وجہ سے شبہات ہمارے اور آپ کے اندر آتے ہیں انشاءاللہ اس پر بڑی تفصیل سے ہم لوگ گفتگو کریں گے پہلی وجہ شبہات کہاں سے آتے ہیں خود انسان اپنے اندر وہ موقع دیتا ہے دوسری وجہ یا دوسرا مقام دوسری جگہ دوسرا ذریعہ جہاں سے ہمارے اور آپ کے اندر شبہات آتے ہیں گھر کرتے ہیں وہ ابلیس شیطان شیطان کا معاملہ یہ ہے کہ شیطان انسان کے پیچھے چوبی سو گھنٹے لگا ہے آپ بیدار ہیں تب بھی لگا ہے آپ سو رہے ہیں تب بھی آپ کے ساتھ لگا ہے آپ کو اپنی فکر اتنی نہیں ہوگی جتنی شیطان کو آپ کی فکر ہے یہ بات یاد رکھی ہے زندگی میں ہمیشہ شیطان ہم سے زیادہ ہمارے پیچھے لگا ہے ہم کو اپنی آخرت بنانے کی اتنی فکر شاید نہ ہو جتنی شیطان کو ہماری آخرت بگاڑنے کی فکر لگی ہوئی ہے شیطان کیا کرتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الشیطان یجری من الانسان مجرد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالی نے فرشتوں میں سے ایک قرین یعنی ایک ساتھی اور شیطانوں میں سے ایک قرین ابلیس اور اس کی ضروریت میں سے ایک قرین جنوں میں سے ایک قرین اللہ تعالی نے رکھا ہے جو اسے برائی کی طرف اُبھارتا رہتا ہے یہ شیطان کئی طریقوں سے آدمی کے اندر شبہات پیدا کرتا ہے اور ان میں سب سے کامیاب ہتیار اس کا ہے وسوسہ ڈالنا یعنی آدمی کے دل میں ترہ ترہ کے خیالات ڈالتے رہنا آپ سورہ ناس پڑھتے ہیں سورہ ناس میں ہم پناہ مانگتے ہیں قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ الَاہِ النَّاسِ کس سے پناہ مانگ رہے ہیں کس چیز سے کس کے مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ اس شیطان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو وسوسے ڈالتا ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا کہ شیطان انسان کے دل پہ پوڑا جم کے بیٹھا رہتا ہے شیطان انسان کے دل پہ جم کے بیٹھا رہتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے طرف لگا رہتا ہے تو خناس یعنی وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے لیکن جیسے انسان غافل ہوتا ہے شیطان پھر سے وسوسے ڈالنے لگتا ہے یہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ بھی لمبی بات ہے کہ شیطان کیسے کیسے لوگوں کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اس کی تفصیل بھی آئے گی لیکن یہ دوسرا ذریعہ ہے کہ شیطان کے ذریعہ ہمارے اور آپ کے اندر وسوسے آتے ہیں وسوسے ڈالے جاتے ہیں اور یہ شبہات کی دوسری بنیاد بن جاتے ہیں ایک تو انسان اپنی زندگی میں خود اپنی کرتائیوں سے اور دوسرا ہے کہ شیطان کے طرف سے شبہات کا شکار ہوتا ہے تیسری چیز شبہات کہاں سے پیدا ہوتے ہیں دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ یہ دین کا معاملہ ہے نا بسم اللہ تعالی نے جہاں قرآن میں متشابہات کا ذکر کیا وہاں اللہ نے کہا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ دین کے معاملے میں گفتگو کرنا یہ ایکسپرٹس کا کام ہے ہر فیلڈ میں ایکسپرٹ جو ہوتا ہے اس کی بات ویلڈ ہوتی ہے دین کے معاملے میں یعنی جن کے قدم علم کے میدان میں جم گئے ہوں یعنی وہ لوگ جو مضبوط علم رہتے ہو گہرا علم رکھتے ہو ہم عام بولچال میں اس کو کہتے ہیں جن کے پاس علم کی تأصیل ہے تأصیل کہتے ہیں علم کی جڑے ان کے اندر صحیح ڈھنگ سے وہ علم ایک پراپر سسٹیمیٹک طریقے سے علم حاصل کیے ہوں وہ لوگ جب دین پہ بات کرتے ہیں نا انسان ہونے کے ناتے ان کے اندر بھی غلطی کرنے کا امکان ہے لیکن صحیح بنیادوں پہ علم حاصل کرنے کی وجہ سے غلطی کرنے کا امکان کہ ان کے اندر کم ہوتا ہے لیکن ان کے مقابلے میں دین کے نام پہ کچھ بھی تھوڑی موٹی باتیں سیکھ لیں کچھ ادھر سے سیکھ لیں کچھ ادھر سے سیکھ لیں پراپر طریقے سے علم حاصل نہیں کیا ایسے لوگ جب دین کے بارے میں بولنے لگے نا تو پھر ایسے لوگوں کی طرف سے شبہات کا دروازہ زیادہ کھلتا ہے آج کی دنیا میں آپ اس کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں اس وقت آپ انٹرنیٹ کی دنیا سے جوڑے ہمارے نوجوانوں کو دیکھ لیں ایسے ہی بیٹھ کر آج ٹاپک کے ڈسکشن یا لوگوں کی گفتگو کن کن مسائل پہ ہوتی ہے ان جنرل آپ اگر کاؤنٹ کر لیں ایک دو تین چار پانچ ایک دس ٹاپک اس پر زیادہ تر لوگ بات کرتے ہیں سوشل میڈیا میں دنیا میں اگر آپ یہ دیکھ لیں تو دوسرے نمبر پہ آپ یہ جا کے دیکھیں یہ ٹاپک کس نے شروع کیے لوگوں میں ان کے بارے میں غلط فہمیاں کہاں سے آئی میں دعوے سے آپ کے سامنے یہ کہہ سکتا ہوں اس میں سے پچاس فیصد سے زیادہ ایسے ہی ادھور علم والے افراد کے طرف سے اٹھائے گئے مسائل تو شبہات کہاں سے آتے ہیں تو تیسرا دروازہ ہے وہ ہے ایسے لوگ جو اس میدان کے اہل نہیں اس میدان میں بولنے کی ان کو اتھارٹی نہیں ہے ایسے لوگ جب دین کے بارے میں بات کرتے ہیں دو باتیں اچھی کرتے ہیں تو تیسری بات کہیں نہ کہیں غلط کرتے ہیں اور وہاں سے لوگوں کے اندر شبہات کے پیدا ہونے کا دروازہ کھلتا ہے اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ اگلے دروازہ کے اندر آئے گی اور چوتھا دروازہ چوتھا مقام جہاں سے یہ شبہات ہمارے اور آپ کے سماج میں ہمارے اور آپ کے اس میں آتے ہیں یہ ہیں اسلام کے مقابلے میں مخالفین اسلام توحید کے معاملے میں شرک میں مبتلا لوگ سنت کے مقابلے میں بیداتوں کا شکار لوگ صحیح عقیدی اور صحیح منحج کے مقابلے میں منحریف اور گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے اور سامنے والے کو غلط بتانے کے لیے شبہات پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو صحیح ٹیرائے آپ کو غلط ٹیرائے یہ ان کی کوشش ہوتی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس کا تذکرہ کیا اللہ میں نے جو درس کے آغاز میں آیت پڑھی سورہ آل عمران کی وہ آیت ہے اس میں اللہ تعالی نے یہودیوں کا ذکر کیا دیکھو یہودیوں کا مسئلہ دو ٹوک واضح تھا ان کو اللہ نے کہا اللہ تعالی نے کہا یہ اہل کتاب یعنی یہ یہود و نصارہ ہے نا اللہ کے نبی کے نبی برحق ہیں ان کو ویسے ہی جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں یعنی ان کے پاس ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی کو پہچان نہیں سکے معلوم نہیں ایسا نہیں ان کو پہلے دن سے اقدم کلیئر معلوم تھا کہ یہ نبی برحق ہیں لیکن حسد تھا کہ وہ ہم میں سے نہ ہو کر عربوں میں کیسے ہو گئے ہم اہل کتاب ہم کتاسوانی کتاب والے ہمارے اندر نہیں آ کر نبی سامنے والوں میں کیسے چلے گئے اب دیکھتے رہے ہیں کہ دن بدن مسلمان لوگ ایمان قبول کرتے جارہے ہیں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جارہی جنگوں میں مسلمانوں کو فتح ہو رہی ہے مسلمانوں کی طاقت اور مسلمانوں کی دائرہ بڑھتا چلا جارہا ہے اب روکنا ہے مسلمانوں کو مسلمانوں کو لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے سے روکنا ہے تو روکنے کا طریقہ کیا ہے روکنے کا طریقہ یہ کہ لوگوں کو اس دین کے بارے میں شبہات میں مبتلا کر دیا جائے کیسے شبہات میں مبتلا کیا جائے جو آیت کریمہ سورہ علی عمران کی میں نے پڑھی وَقَالَتْطَائِفَةٌ مِّنْهُمْ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارُ وَقْفُرُوا آخِرَةٌ اس آیت کی تفسیر میں آپ پڑھیں بارہ یہودی علمانی جو ان کے اپنی یہودی عالم تھے بارہ لوگوں نے آپس میں مل کر ایک پلان بنایا کیا پلان بنایا کہا دیکھو چلو چلتے ہیں جا کر صبحوں میں محمد پر ایمان لے آئیں گے زبانی دل سے نہیں زبانی ایمان لے آئیں گے سارے لوگوں میں ایک چرچہ ہو جائے گا ارے ایک ساتھ بارہ یہودی علماء نے اسلام قبول کر لیا تو صبح میں ایمان لے آؤ پھر شام ہوتے ہوتے دین سے مرتد ہو جاؤ شام ہوتے ہوتے دین سے مرتد ہو جاؤ اور لوگ پوچھیں کہ صبح میں ایمان لائے تھے اور شام میں کیوں مرتد ہو گئے تو تم یہ بتانا ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ دین دین برحق ہے اسی لئے ہم داخل ہوئے تھے لیکن جب قریب جا کر اندر سے دیکھا تو پتا چلا کہ یہ دین دین برحق نہیں ہے وہ جو ہماری آسمانی کتاب میں نبی کی نشانیاں بتائیں گے وہ اس نبی پہ فٹ نہیں بیٹھتی یہ اسلام دین برحق نہیں ہے یہ کہہ کر ہم لوٹ آئیں گے تو کیا ہوگا عام لوگ یہ کہیں گے علماء اہل کتاب کتاب والے آسمانی کتاب والے یہ اگر واپس آ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ دین صحیح نہیں ہے تو لوگوں کے اندر شبہات پیدا کر دینا تاکہ لوگ اس کے قریب بھی نہ آسکیں یہ ہوتا ہے کبھی دشمنان اسلام اسلام کے بارے میں کبھی توحید کے طرف آنے والوں کے لئے شرک میں مبتلا لوگ اور کبھی سنت کے پیروکار لوگوں کے درمیان بیداتوں پہ چلنے والے لوگ یہ لوگ شبہات پیدا کرتے ہیں تاکہ اسلام سے روکیں توحید کو اپنانے سے روکیں تاکہ لوگوں کو بیدات پر باقی رکھیں سنت پہ آنے نہ دیں تاکہ ان کی اپنی یہ بنی رہے جو کچھ ان کے اپنے معاملات ہیں ٹھیک ٹھاک چلتے رہیں یوں سمجھیے کہ مجمل طور پر اگر ہم اس کو سمرائز کر کے یعنی اس کو سمیٹ کر خلاصے کے طور پر اگر کہہ سکے بنیادی طور پر آپ دیکھیں گے یہی چار دروازے ہیں جہاں سے شبہات آتے ہیں لوگوں کے اندر جہاں سے شبہات لوگوں کے اندر آتے یہی سب چیزیں ہیں اور اگر آپ ان کی تفصیلات میں جانا چاہیں ان میں سے ہر ایک کی بڑی تفصیلات ہیں باریکیا ہیں میں انشاءاللہ اگلے دروس میں ان میں سے ایک ایک مسئلے کو جہاں تک ممکن ہو سکا اسباب کے نام پر پہلا سبب دوسرا سبب تیسرا سبب چوتھا سبب گناتے ہوئے کچھ مثالیں بتاؤں گا کہ کیسے یہ اسباب شبہات پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں مقصد کیا ہے اس عنوان کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس دروازے سے گندگی آتی اس دروازے سے گندی بو آتی ہے اس دروازے سے جو خرابی آتی یہاں سے شبہات آتے ہیں یہاں سے آپ چوکن نہ رہے ان کی طرف سے آپ اپنے دین کے سلسلے میں اگر فکر مند ہیں تو آپ کو اس کی بھی فکر ہونی چاہیے میرا دین اتنی بڑی دولت ہے کہ کوئی بھی کہیں سے بھی آکے نہ تو اس کو لوٹ سکتا ہے نہ اس کو گدلا کر سکتا ہے نہ اس کو گندہ کر سکتا ہے نہ تو اس کے اندر کسی قسم کا خلل پیدا کر سکتا ہے یہ آپ کے اندر فکر ہونی چاہیے جیسے ہم دولت کی حفاظت کرتے ہیں چور بھی نہیں آنا چاہیے ڈاکو بھی نہیں آنا چاہیے اور ایسا آدمی جو پیسہ لے لے واپس نہ لوٹا ہے اسے بھی پتا کیسے کیسے آپ اپنے پیسے کی حفاظت کرتے ہیں سب طرف سے آپ کے پیسے کی حفاظت کی جیسے فکر ہوتی اس سے کہیں زیادہ آپ کو دین و ایمان کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے انشاءاللہ اگلے جو دروس ہوں گے اس میں آج جو بات میں نے بہت مختصر کر کے بتائی ان کو ذرا تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہم ایک ایک سبب کو پہچانے اور وہاں سے در آنے والے جو فٹنے ہیں جو شبہات ہیں ان کو بھی پہچان کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبی حضرات اور خواتین کو شبہات کے آنے کی یہ جو مقامات ہیں ان کی طرف سے چوکننا رہ کر اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آمین و آخر دعوانا